کیا حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا تھا؟ آئیے جانتے ہیں دراصل دنیا کی جتنی بھی کتابوں میں حضرت عمر پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا تھا اس کی سندے ایک ہی کتاب سے لی جاتی ہے جو کہ کیج بن حلالی کی کتاب ہے شیعہوں کے حساب سے یہ حضرت علی کے ساتھیوں کے ساتھی تھے یہ حجاج بن یوسف کی وجہ سے ساری زندگی اپنے ایک دوست اببان بن ابی آیاش کے گھر چھپے رہے اور مرنے سے پہلے اببان سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میری یہ کتاب امت تک پہنچا دینا اور اببان بن ابی آیاش ایک جھوٹھا راوی تھا امام مسلم نے اسے کجاب راوی کہاں ہے یہ اتنا جھوٹھا تھا کہ آپ یہ حدیث پڑھ سکتے ہیں ایک تعبائی دوسرے تعبائی سے ملے اور کہا میں نے اببان بن ابی آیاش سے تقریباً ہزار حدیثیں سنی اور ایک دن میں نے خواب میں نبی کو دیکھا اور انہیں اببان سے سنی ہوئی حدیثیں سنائیں تو آپ نے سوائے پانچ چھے حدیثوں کے سب کا انکار کر دیا کہ یہ میری نہیں ہے اور ایران کے بہت بڑے شیعہ عالم ایات اللہ خوئی نے اس قصے کا انکار کر دیا اور اپنی کتاب پھیک آل شیعہ میں کہا کہ حضرت اببو بکر اور حضرت عمر احلے بیت کے دشمن نہیں تھے اور جو لوگ کھیتے ہیں کہ ستر سنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے ستر ہو یا سات ہزار سنت تو ایک ہی ہے جہاں سے سب نے چھاپا ہے اس کے راوی عبان کو امام مسلم نے جھوٹا کہا ہے احلے سنت میں منسٹریم کتابیں کتبے ستہ کی صحیح حدیثیں ہیں ان سے جو بھی کتاب یا روایت ٹکراتی ہے اسے صحیح نہیں مانا جاتا یہ ایک بنیدی اصول ہے اور یہ لوگ جو سنی کتابیں دکھاتے ہیں جس میں حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا ان میں سے ایک بھی کتبے ستہ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی اپنی بیٹی ان کی تعریف نہ کرتے اگر ایسا ہوتا تو اللہ نبی کے بازو میں ایسے شکست کو جگہ نہیں دیتا جو آپ کی بیٹی کے قاتل ہیں